مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا معاشی سسٹم کیسا ہو ہماری اکنومک ویلیوز کیا ہیں ہمارا سوشل سسٹم کیا ہے معاشرتی طور پر رہتے ہوئے ایک دوسروں کے ساتھ ہمارے روابط کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں اقتصادی سیاسی اخلاقی بہت سے مسائل کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے اخلاقی زندگی گزارتے ہوئے کس طرح مورل ویلیوز کو اپنانا ہے پولیٹیکل وی کے اندر کون سے سیاسی مسائل ہیں جس کو اپنانا ہے اور کون کون سے اقتصادی اور اپنے فلاح اور ڈیفنس کے لیے اصول ہیں جو ہم نے اپنانے تو ہم جو احکامات اب آپ سے ڈسکس کریں گے اس میں کسی اسلامی مملکت کے لیے جو چیزیں لازم اور ضروری ہیں کس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں کیسے اپنے مملکت کی افاظت کی کوشش کریں اور مملکت اسلامیہ کے حوالے سے اندرونی مسائل کا حل کیا ہے بیرونی مسائل کا حل کیا ہے سردوں کی افاظت کیسے کی جائے دشمن اٹیک کر دے تو کیا ہم نے طریقہ کار اپنانا ہے اپنے ملک کی بقا کے لیے کوشش کیا کرنی ہے اسلامی مملکت کے لیے اور اس کے احیاء کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں یہ ساری باتیں سورہ انفال اور اس سے جڑی ہوئی سورہ کے ساتھ ہم ذکر کریں گے جس میں ہم آج سورہ توبہ اور اس کے ساتھ دیگر آپ کے سامنے آیات اور ان کے احکامات ذکر کریں گے